اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا محبال نہایت رہن والا ہے عزیز طلبہ آج ہم سورة الاحضاب کی برس نمبر 37 آج ہم پڑھیں گے وَاِسْتَقُونُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَاِسْتَبَوْكَمَنَا ہے اور از ضرف کے لئے استعمال ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ضرف کی ٹو کائنٹز ہیں ضرفِ ازامہ اور ضرفِ مکہ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی یاد کروا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو تقولو تم نے کہا یہاں پر ہم عدب کے لئے تجمع کریں گے جب آپ نے کہا کسے کہا لِلَّذِي أُسْسَي أَنْعَمَ اللَّهُ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور انعامہ کا منع ایک ہم کریں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اب وہ شخصیت کونسی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں مقدسہ نغازل فرمائی اسی آیت میں ان کا نام بھی آ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابی بھی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ گلام بھی ہیں اب یہ تجمہ آگے پڑھنے سے پہلے کچھ میں اپنی گفتگو کا حصہ ایسا سمجھو گا غوث سمات کیجئے گا کہ حضرت زید بن حارس نام ہے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ گلام ہیں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس ہی گلام تھے اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں یہ گلام حدیہ کردیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا مو بولا بیٹا بنا ریا عزیز دلوہ چونکہ آپ پہلے لیسن میں آپ مو بولے جو بیٹے ہیں لے پالک بیٹے ہیں ان کے متعلق جو قوانین ہیں وہ پڑھ چکے ہیں اور جب ان کو آپ جہیں نشید رکھیں گے لیسن یہ والی آیتیں مقصہ کا ترمہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ایزی ہو جائے گا لے پالک جو لے کے پالا ہو لے کے پرورش کی جائے مو بولا بیٹا جس کو مو سے کہہ دیا جائے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا زمانہ جالیت میں جس کو مو سے بیٹا کہہ دیا اس کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا تو حضرت زہد بن حارس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ گلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مو بولا بیٹا بنایا ان کی اچھی پرورش کی اور ان کی شادی اپنی حقیقی ذات بہن حضرت زینب بنت جہا سے کر دی صحابی کا نام ہے زید بن حارس رضی اللہ عنہ اور جن سے شادی ہوئی ان کا نام ہے زینب بنت جہاہش یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ذات بہن ہے تو حضرت زہد کی شادی ان سے ہوئی چونکہ حضرت زہد بن حارس رضی اللہ عنہ یہ ایک رنگ کے حساب سے ان کا رنگ جو تھا وہ کالا تھا اور حضرت زینب بنت جہاہ جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی یہ اچھے رنگ کی تھی خوبصورت تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے ایک خانتانی نسبت ہے تعلق واسطہ ہے اس وجہ سے اس درانے کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رہی حسن سے نواز آیا اب جب شادی ہوئی تو کچھ معاملات تعلقات جو ہے کچھ دیر بعد معاملات تعلقات اس میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا حضرت زینب بنت جہاہ سے حضرت زیاد بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلق دیا کرتی تھی تم ایک گلام ہو تم گلام ہو اور تمہارا رنگ گالا ہے اور ایچی طرح تعلقات کی بنا پر آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا اس کے بعد حضرت زینب حضرت زیاد بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے مرتبہ شاقائد کی بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی اور یہی فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو صبر و تحمل سے کھام لو لیکن جب تعلقات میں بگاڑ زیادہ پیدا ہوا تو حضرت زیاد بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ تعلقات میں بگاڑ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا حال صرف طلاق سمجھا اب حضرت زیاد بن حارس نے حضرت زینب بنت جہاش کو طلاق دے دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا زمانہ جہالیت میں مو بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا یہ غلط تصور کیا جاتا تھا اور لوگ تانوں تشنی کرتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا تو زمانہ جالیت کی اس رسم کو ختم کر دیا اب آئیں ہم اپنے ترجمے کی طرف چلتے ہیں کہ وَاِزَّقُولُوا اور جب آپ نے کہا لِلَّذِي اس سے اس شخص سے عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا یا عَنْعَمَا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اب اللہ کا احسان اللہ کا فضل اللہ کا انعام کیا ہے اللہ کا انعام ہے کہ حضرت زید بن حارس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مو بولا بیٹا بنایا اور صحابیت کی صفح میں شامل فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے جس پر چاہے جب چاہے تو اللہ تعالیٰ انام و کرام فضل اللہ احسان فرما سکتا ہے وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور اَنْعَمْتَ قَمَانَا ہوتا ہے تو نے انعام کیا تو نے احسان کیا یا برہم عدب کو ملہوزے خاضر رکھتے ہوئے اَنْعَمْتَ قَمَانَا کریں گے وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر احسان کیا کیا کہ ان کو اپنا مو بولا بیٹا اور لادلا بیٹلا بیٹا آپ کو بنایا اور آپ کی حضرت زید بن حارس کی جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ پرورش بھی کی تو تکولو جو ہے تکولو ہم نے بھڑ پڑا اور جب آپ نے کہا اُتھ شخص سے تو کیا کہا اَمْسِقْ رُوکے رکھ پاس رکھ روکے رکھ یا پاس رکھ پاس یا اس کا منہ ہم کریں گے اَمْسِقْ کا منہ کریں گے پاس رہنے دو علیہ کا اپنے سدہ ترمہ بن گیا اپنے پاس رہنے دو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کس کو ہے یہ حضرت زید بن حارس کو ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اپنے پاس رکھنے سے مراد کہ تم اس کو ان کو طلاق نہ دو ان کے ساتھ جگڑا نہ کرو آپس میں اتحاد اور پیار کیے زندگی گزارو اَمْسِقْ عَلَيْكَا اپنے پاس رہنے دو زوجہ کا اپنی بیوی کو وَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے درو اللہ تعالیٰ سے درو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دننے کے بارے میں اس لئے فرمایا گیا کہ جب دو میاں اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں ان کا اتفاق اور اتحاد ختم ہوتا ہے آپس میں محبت کی بجائے اداوت پیدا ہوتی ہے تو اس سے شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے دو غرامیں برواد ہوتے ہیں دو باندان ان کی آپس میں چپکلش شروع ہو جاتی ہے اس لئے فرمایا گیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو وَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے درو آگے فرمایا کہ وَتُقْ فِي فِي نَفْسِقْ وَتُقْ فِي آرْ تم پوشیدہ کرتے تھے تم چھپاتے تھے تم سے براد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے وَتُقْ فِي آرْ تُمْ چھپاتے تھے مَا فِي نَفْسِقْ وَتُقْ فِي فِي نَفْسِقْ آرْ تُمْ چھپاتے تھے جو فِي نَفْسِقْ تمہارے نفس میں جو تمہارے دل میں تھا اس بات کو چھپاتے تھے اب وہ بات کونسی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپاتے تھے مَاللہ مُبْدِهِ اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا مُبْدِ ظاہر کرنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ اس کو مُبْدِهِ اس کو ظاہر کرنے والا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی بات ہے جس کو پوشیدہ کر رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے اس بار مبارے میں معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا دونوں کی رنجش دونوں کی چپگلش عذابہ دشمنی بڑھے گی اور بڑھنے کے ساتھ آخر کار حضرت زید بن حارس اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے حضرت زینب بنت جاش کو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے زینب بنت جاش رضی اللہ علیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں گی اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدہ کرتے تھے وَتَقْشَنَّاس اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے تم لوگوں سے ڈرتے تھے لوگوں سے ڈرنا کیا ہوتا ہے اب لوگوں کی تانو دشمی لوگوں کی باتیں یہاں پر اناس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اسلام کی زیند اسلام کی تعلیمات اسلام تھے وہ بالکل دور ہیں اور وہ لوگ تانو دشمی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اس لیے فرمایا کہ لوگ آپس میں تانو دشمی کریں گے اب یہ بات وہ یہ اتراز کریں گے کہ دیکھیں جی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگوں کے مجھ پر اترازات اور تنقید کا نشانہ میں نہ بنوں اور اللہ نے فرمایا وَا تَقْشِ النَّاسِ تم لوگوں سے ڈرتے تھے وَاللَّهُ اَحَقُوا اَن تَقْشَا اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ اَحَقُوا زیادہ حق دار ہے اَن تَقْشَا ہوں کہ اس سے ڈرہ جائے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے میں زیادہ اللہ سے خدا اس بات کا زیادہ مصحق ہے کہ اس سے ڈروں یعنی کہ اللہ کا انسان کے پاس ڈر ہونا چاہئے لوگوں کا ڈر نہیں تو شریعت کے عقام اپناتے ہوئے اللہ کا دل میں اگر خوف ہے بندوں کا خوف نہیں تو وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے فَلَمَّا قَدَا زَيْدٌ مِّنْهَا فَلَمَّا پَسْ جَبْ قَدَا پُورا کر لیا کس نے زَيْدٌ حضرتِ زیاد بن حارس میں نے پہلے آپ کو نام بتایا پورا نام کیا ہے زیاد بن حارس جب زیاد بن حارس رضی اللہ تعالیٰ رہو نے پورا کر لیا مین ہا ان سے من کا معنی سے ہا ہا کی ضمیر ہے یہ اشارہ کر لیا ہے کن کی طرف حضرتِ زینب بنت جاج کی طرف وہ اشارہ ہے کہ جب ان سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا حاجت پورا کرنے سے مراد کہ جب حضرتِ زیاد بن حارس کو کوئی اور صورت طلاب کی سوا نظر نہ آئی واتارن حاجت کے معنی میں واتارن کیا معنی ہے حاجت جب وہ زہد نے ان سے کن سے زینب بنت جا سے حاجت کو پورا کر لیا عزیز علبہ یہاں پر میں نے سیپٹرڈ اس کا ترمہ لکھ دیا ہے آگے ہمارے پاس کلمہ آ رہا ہے زب وج نہ کہا زب وج نہ کہا اب یہ علیتہ علیتہ میں نے اس لیے لکھا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اور ویسے تو یہاں پہ اکٹھا لکھا ہے آپ دیکھیں زب وج یہ ورب ہے ورب کا معنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نکاح کر دیا نکاح کر دیا نہ جو زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ زب وج نہ ہم نے نکاح کر دیا کہا آپ کا آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وہ حضرت زید بن حارس نے حضرت زینب بنت جہاش کو طلاق دے دی پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نکاح کر دیا کا آپ کا ہاں ان سے کین سے حضرت زینب بنت جہاش سے نکاح کر دیا اب جب اس کا ہم ترجمہ کریں گے کمپلیل ترجمہ کریں گے تو سیدھا ترجمہ ہو جائے گا ہم نے آپ صلی اللہ نکاح ان سے ہی کریں گے یہاں پر نون موجود ہو نون کا ترجمہ آئے گا یہاں پر کوئی اشارہ موجود ہو اشارہ دیا گیا وہاں پر ہم اشارے کا ترجمہ ہی کریں ہے تنگی نہ ہو کس میں فی ازواج ادعیائی ہم فی کا معنی ہم ازواج زوج کی جمع ازواج بیویوں ادعیائی ہم بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں تو سیدھا تجمہ ہم کریں گے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ آگے فرق میں لکھیں گے نکاح کرنے میں ہارا جن کوئی تنگی لا دخونہ نہ ہو تو سیدھا تنگی بن جائے گا کہ مومنوں کے لیے ان کے مو بولے بیٹوں کی بیویوں بریکٹ میں رکھیں گے کہ ساتھ نکاح کرنے میں تنگی نہ ہو مزائکہ نہ ہو اذا قدعو منہ نا وطرہ اذا جب قدعو وہ پورا کر لیں وہ سے مراد مومن مومنوں کی طرف اشارہ ہے اذا قدعو وہ پورا کر لیں منہ قدعو جمع میں آرہا ہے منہ وہ بھی جمع میں آرہا ہے قدعو مذکر ہے مذکر میں تمام مومن شامل ہے منہ تمام مومن عورت شامل ہے تو فرمایا گیا کہ جب وہ پورا کر لیں وہ سے براد مومن منہ مومن عورت ہیں جب وہ ان سے پورا کر لیں باطر حاجت دو تو نکاح کرنے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو وَكَنَا عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَكَنَا عَمْرُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا عمر جو ہے مفعولاً ہو کر رہنے والا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ جو قانون جو ذابطہ جو راستہ جو طریقہ کسی بھی قوم کے لیے بنا دے اس میں کبھی بھی کسی قسم کی چینجنگ نہیں آسکتی حضی صلوہ آج ہم نے صورت اللہ احضاب کی ورس نمبر 37 آج ہم نے پڑھی امیر کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح اذبر کریں گے وَسَلَا